دوستو اس ویڈیو میں ٹونی روبنز کے ایسے بہترین کوٹس ہیں جو آپ کو ایک روڈ میپ دیں گے اور کامیابی کی راہ پر آپ کو اگلے لیول پر لے جائیں گے دنیا میں بہترین نام اور شہرت رکھنے والے گروہ ٹونی روبنز کا کہنا ہے کہ جب بھی آپ خلوص نیت سے کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے میار یعنی سٹینڈرڈ کو بلند کرو اور یقین کرو کہ آپ ان پر پورا اتر سکتے ہیں لائف کا ایک ایکسٹر آرڈینری سٹینڈرڈ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مستقل طور پر ایسی حالت میں رکھنے کی ضرورت ہے جو آپ کو آپ کی کامیابیوں کی طرف لے کر جائیں اور یہاں ضرورت پڑتی ہے ہمارے عقیدوں کی یعنی ہمارے بلیف سسٹم ہمارے عقیدے یا بلیف سسٹم ہمیں کامیاب ہونے کے لیے طاقہ دیتے ہیں بلیف سسٹم اگر اتنے اہم ہیں تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہمارے بلیف سسٹم بنتے کیسے ہیں ہمارے حالات، واقعات، ہمارا علم اور ہمارے تجربے ہمارے عقیدے بناتے ہیں اور ان عقیدوں کو بدلتے رہنے دوسروں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنے سے آپ کامیاب ہوتے جائیں گے یا یوں کہنا چاہئے دوسروں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتے جائیں آپ کامیاب ہوتے جائیں گے زندگی میں بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے لیکن بہت کم لوگ وہ کرتے ہیں جو وہ جانتے ہیں اگر چند لفظوں میں بولوں تو ہم اپنی زندگی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ایکشنز کو کنٹرول کرنا ہوگا زندگی اس عمل سے نہیں بنتی جو ہم کبھی کبار کرتے ہیں بلکہ اس سے بنتی ہے جو ہم مسلسل کرتے ہیں زندگی اس دن بہتر ہوتی ہے جب آپ اسے بہتر بنانے کا ٹھان لیتے ہیں ایک مضبوط فیصلہ کر لیتے ہیں فیصلے زندگی میں آپ کو ہمیشہ دو کرنے ہوتے ہیں آپ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں اگر آپ اپنا ہائی سٹینڈڈ سیٹ نہیں کریں گے تو آپ لو سٹینڈڈ کی چیزوں پر ہی ٹھہرے رہیں گے اگر آپ واقعی فیصلہ کرتے ہیں تو آپ تقریباً سب کچھ کر سکتے ہیں کامیابی کا فارمولا یہ ہے کہ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا چاہیے اور جو چاہیے اس کے لیے عمل کریں اور دیکھیں کہ کیا چیز کام کر رہی ہے اور کیا نہیں جو چاہیے جب تک وہ ملنا جائے ہر پلان عزماتے جائیں فیصلے کو انگلش میں decision کہتے ہیں D کا مطلب ہے ماضی اور c کا مطلب ہے کاٹنا تو فیصلے کا مطلب ہوا خود کو ماضی سے کاٹ کر الگ کر لینا یعنی آج کے بعد وہ نہیں کرنا جو ماضی میں کیا اب وہ کرنا ہے جو آپ کا گول کہتا ہے کامیاب ہونے کے لیے آپ کو لمبے عرصے تک اپنے گول پر فوکس کر کے رکھنا ہوتا ہے خدا کوئی چیز دینے میں دیر کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دینا نہیں جا رہا اکثر وہ چیز جو کچھ وقت تک ناممکن دکھائی دیتی ہے وہ ہمت نہ ہارنے سے ممکن بن جاتی ہے فیصلے میں بہت طاقت ہوتی ہے بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کوئی بھی چیز حاصل کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ فیصلہ کرنا ہی ہوتا ہے اور فیصلہ کر لیا تو سمجھو آدھا سفر تیہ ہو گیا اپنے فیصلوں کے ساتھ ڈٹے رہنا ٹھیک ہے مگر منزل تک پہنچنے کے لیے الگ لگ طریقے استعمال کرنے کی گنجائش ضرور رکھیں زدی بنے رہنا کہ میں صرف یہی طریقہ استعمال کروں گا آپ کو فیل کر سکتا ہے یاد رکھیں منزل آپ کو اپنے خیالات سے ملے گی حالات سے نہیں حالات جدر جاتے ہیں جانے دیں یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں خیالات پر آپ کا کنٹرول رہنا ضروری ہے میں آپ یا دوسرے لوگ جو کام بھی کرتے ہیں صرف دو وجہ سے کرتے ہیں تکلیف سے بچنے کے لیے یا خوشی پانے کے لیے زیادہ تر لوگوں کو کھونے کا ڈر اتنا بڑا لگتا ہے کہ حاصل کرنے کی خوشی ان کو دکھائی نہیں دیتی لوگ درد برداشت کر لیتے ہیں مگر تبدیل نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں ابھی کافی سارا درد ملا نہیں اگر ہمیں نظر آ جائے کہ کسی کام کے کرنے سے ہمیں ایک بہت پڑے درد سے گزرنا پڑے گا تو ہم ہر قیمت پر اس کام سے بچنے کی کوشش کریں گے ہم میں سے اکثر ایسے فیصلے کرتے ہیں جن میں لمبے عرصے کہ درد یا خوشی سے بچا جا سکے اب حقیقی درد ہم سے کام نہیں کرواتا بلکہ اس درد کا خوف ہم سے کام کرواتا ہے جو درد ابھی ملا بھی نہیں ہوتا اسی طرح حقیقی خوشی نہیں بلکہ آنے والی خوشی کا احساس ہم سے کام کرواتا ہے حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کا تصور ہمیں چلائی پھرتا ہے اور ہم سے اپنے مرضی کا کام کروالیتا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک لمبے عرصے تک خوش رہنے کے لیے ہمیں تھوڑی مدت کے درد کو قبول کر لینا چاہیے جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی واقعہ ہوگا تو آپ کا ذہن آپ سے دو سوال پوچھے گا اس سے مجھے درد ملے گا یا خوشی میں اس درد سے بچنے یا اس خوشی کو پانے کے لیے کیا کروں ایسی صورت میں اپنی نظر اپنی منزل پر رکھیں خوف پر نہ رکھیں زیادہ تر لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویلیوز کلیر نہیں ہیں آپ کے ذہن میں یہ کلیر نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا زندگی کے وہ فیصلے جن میں آپ کہتے ہیں ہر صورت کرنا ہے یا کسی صورت نہیں کرنا ایسا صرف تب کہہ سکتے ہیں جب آپ نے اپنی ویلیوز تیہ کر لی ہوتی ہیں اپنی ویلیوز تیہ کر لینے سے فیصلے بھی آسان ہو جاتے ہیں اور زندگی بھی آپ کی زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے آپ اس سے محسوس کیسا کر رہے ہیں یہ اہم ہے ہم دوسروں کے ساتھ اور اپنے ساتھ جس طرح سے بات چیت کرتے ہیں وہ بلاکر ہماری زندگی کا میار تیہ کرتا ہے اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ ناکام ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ ناکام ہو ہی نہیں سکتے تو آپ کیا کرنے کی کوشش کریں گے کسی چیز کا ہمارے اوپر اختیار نہیں ہوتا اختیار تو ہم خود دیتے ہیں اگر تم یقین کر لو کہ تم اپنی دنیا خود تخلیق کر سکتے ہو تو تم ضرور ایسا کر لوگے اگر آپ اپنے خیال اور عمال تبدیل کر سکتے ہیں تو آپ زندگی میں کچھ بھی تبدیل کر سکے جب کوئی کہتا ہے کہ وہ فلان کام نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ماضی میں ایسا ہی کام ایسا ہی کوئی کام کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس میں ناکامی ہوئی تھی مگر یاد رکھیں اپنے ماضی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے مستقبل کے فیصلے کریں ایک عظیم لیڈر اور گرو کی باتیں یہاں ختم ہوتی ہیں اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں کامیابی کی ان باتوں پر عمل کر کے وہ ساب حاصل کر لیں جو آپ چاہتے ہیں اور یاد رکھنا اب کے بار جیت تمہاری ہے